مہترم ناظرین اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ صدقہ جاریہ کسے کرتے ہیں صدقہ جاریہ کتنے لوگ ہیں جو صدقہ جاریہ کے تعلق سے جانتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو صدقہ جاریہ کیا ہے نہیں جانتے ہیں آئیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ صدقہ جاریہ ہے کیا اور صدقہ جاریہ کے فوائد کیا کیا ہے صدقہ جاریہ کا مطلب قیامت تک جاری رہنے والا صدقہ دیر تک جاری رہنے والا صدقہ یعنی مرنے والے کی جانب سے کوئی ایسا عمل کر دینا یا پھر مرنے والا دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا ہے کوئی ایسا کام کر کے گیا ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک مرنے والے کو سواب پہنچے گا اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ کیا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں حدیث اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِنْ قَتَعَنُ عَمَلُوا اِلَّا مِنْ سَلَاسَةِ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَا اَوَا عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِي اَوَا لَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَا روی حدیث حضرت ابو حریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِنْ قَتَعَنُ عَمَلُوا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے سارے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں سارے دروازے مقفل ہو جاتے ہیں اِلَّا مِنْ سَلَاسَةَ سِوَائِ تین دروازوں کے یعنی انسان جب مر جاتا ہے تو نیکی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن تین دروازے ایسے رہتے ہیں جو مرنے والوں کے لئے کھلے رہتے ہیں یعنی ان تین دروازوں کے ذریعے سے عمل کر کے مرنے والوں کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے قبر میں نیکیاں بھیجی جا سکتی ہیں کیا ہے وہ اَوَعِلْمِنْ يُنْتَفَعُ بِ مرنے والا عالم تھا مرنے والا قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا تھا مرنے والا قرآن و حدیث کی دعوت دینے والا تھا تبلیغ کرنے تھا مبلغ اسلام تھا اور ان کی دعوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے گمراہ لوگوں کو ہدایت دیا اب مرنے والا تو مر گیا لیکن اس کے ذریعے سے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دیا جو زندہ ہے وہ جب تک عمل کرتا رہے گا تو عمل کرنے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا اور بتانے والا جو قبر میں ہے بتانے والے کو بھی اتنا ثواب قبر کے اندر پہنچتا جائے گا اللہ اکبر دین کی تبلیغ کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جو شخص دین کی تبلیغ کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی تبلیغ میں جو اپنی زندگی لگا رہے ہیں حقیقت میں وہ اپنے لئے اپنی زندگی ہی میں صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں صدقہ جاریہ کا راستہ آم کر رہے ہیں نیک لڑکا جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے جو مرنے والے کے حق میں دعا کرے اللہ میری ماں کو معاف فرما اللہ میرے والد محترم کو معاف فرما اللہ میرے ماں کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ میرے باپ کو تو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے جانے والا نیک بچہ چھوڑ کر کے گیا ہے جانے والا نیک اور صالح ہے جانے والا تو چلا گیا ماں چلی گئی ہے باپ چلا گیا ہے وہ نیک اولاد دعا کر رہی ہے کہ پرودگارہ میرے ماں باپ کو رحم فرما صدقہ جاریہ کیا ہے ایک حدیث میں صدقہ جاریہ کی وضاحت اللہ کے رسول صدی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث من علم علمان او کرانہران او حفار بئران او غرس نخلن او بنامز زیدن او ورس مصفن او تارک ولدن یستغفر لہو بعد موتی رواہ البحقی فی شعب الایمان امام بحقی رحم اللہ نے اس حدیث کو شعب الایمان کے اندر نقل کیا ہے اور شیخ الباندی رحم اللہ نے اس حدیث کو صحیح الترغیب والترہیب کے اندر جگہ دیا راوی حدیث جیسا کہ پتا چلا حیتہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سات نیکیاں سات عمال ایسے ہوتے ہیں کہ سات عمال کی نیکیاں مرنے والے کی قبر میں پہنچتی رہتی ہیں من علمائلمن مرنے والا عالم تھا سکھا کر کے گیا ہے سیکھنے والا جب تک عمل کرتا رہے گا مرنے والے کو اتنا فائدہ پہنچے گا او کرا نہرن مرنے والے کی جانب سے نہر جاری کرا دیئے او حفرہ بیرن کما خدوا دیئے او غرس نخلن درخت لگا دیئے تاکہ عام لوگ فائدہ اٹھائیں او بنا مسجدن مسجد کی تعمیر کروا دی مرنے والے کی جانب سے پیسہ مسجد میں لگا دیا او غرس مصحفن مسحف کو پڑھنے والے کی جگہ میں رکھ دیا او ترک ولدن یستغفر لہو بعد موتی یا پھر مرنے والا نیک علا چھوڑ کر کے گیا جو ان کے لئے استغفار کرے یہ کیا ہیں صدقہ جاریہ ہیں مہترم ناظرین آپ نے دیکھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتا ہے اب اس کو ثواب پہنچانا تو ثواب کیسے پہنچانا ہے ایسے ہی پہنچانا ہے جیسے حدیثوں کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حدیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مرنے والے کی معاملے میں بدات و خرافات کی شکار ہو جاتے ہیں مرنے والے کے نام پر قرآن خانے کروانا قرآن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے چالیسوںہ کروانا سالانہ کروانا اس طرح کے جتنے بھی سارے عامال کیا جاتے ہیں ان عامال کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے محترم ناظرین ضرورت اس بات کی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے والے کو ہمارے کیے جانے والے عامال سے فائدہ پہنچے تو شریعت کے مطابق جو عامال بتلائے گئے ہیں ان عامال کو کریں دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ہر معاملے میں شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرنے کے توفیق عطا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں